پرسد کتھا باشک پنڈت دھریندر کرشن شاستری گروار قدتیا پہنچے جہانوں نے صد پیٹ پیتام برا مندر پہنچ کر ماں بگلا مکھی دیوی کی پوجا اچنا کر آشروات لیا آپ کو بتا دے کہ پنڈت دھریندر کرشن شاستری اپنے کسی نزی کارکر میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے چھتر پر جلے کے باگیشور دھام سرکار کے نام سے پرسد پنڈت دھریندر کرشن شاستری گروار قدتیا پہنچے جہانوں نے صد پیٹ پیتام برا مندر میں ماں بگلا مکھی دیوی کی پوجا اچنا کے بعد بھگوان شنکر بل کھنڈیشور مہادیف کا پہ شیک کیا وہاں دھریندر شاستری نے کہا کہ وہاں اپنے ورودیوں کے چنتہ نہیں کرتے کیونکہ جو صد مارک پر چلتا ہے اس کی راہ میں روڑا اٹکان والی بھی آئیں گے لیکن انہیں اس کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی اقتا کی بات اٹھاتا ہے تو سناتن سنسکلتی کی بات اٹھاتا ہے تو وگٹنکاری طاقتی اس کا ورود ضرور کرتی ہے سناتن سنسکلتی کا پرچار پرسار کرنے دیش بھر میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو اقتا کا سندیش دیا رہے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ راجنیتی سے جڑ کر وہے اپنے کروڑوں لوگوں کی آدھیات میں کیاترہ کو چھوٹی نہیں کرنا چاہتے ہیں جب بھی کوئی بدلاؤ کی بات اٹھاتا ہے کرانکی کی بات اٹھاتا ہے اور سب کے ایکٹا کی بات اٹھاتا ہے جو بھرٹن کی روٹیاں سینکھتے ہیں وہ صبحاؤ بس میں نہیں ہو جاتے ہیں خیر ان سے گھرنا نہیں چلے ساتھ مارک پر چلے رام جی یادرہ پر چلے دیکھو رامڑا ہوئی ہے ہماری ساتھ مارک زیادندت کے لیے کوئی یادرہ بھی یادرہ پر چلے ساتھ مارک کو لے کر کے انیورت یادرہ چلے پورے دیس میں ابھی ہم پورے بھارت ہوں ہوں ہم بھارت کی شنسکرتی بھارت کی لوگوں کو بھارت کی بھاوناوں کو بھارت کی ویچاروں کو سنوچت کر رہے ہیں اور بس دھے اور شنکلت دیکھی ہے ساتھ مارک رانیتی میں جانے کا کیا بکیا رہا ہے یہ سب سے ہم بہت زیادہ بروشانی کرتے ہیں کروڑوں کا دھیات میں چھوڑ کر کیوں دسلو پیان تتیازی رجنی لٹوریا کے ریپورٹ